کہتے ہیں کہ اس کو ان کو یہ وظیفہ چاہیے تاکہ ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور کہتے ہیں کہ وہی بس انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں کہ میں ہائی گریٹس حاصل کرلوں اور جو میں پڑھتا ہوں وہ یاد رہیں دیکھیں اس میں اگر آپ پھر میں وہ باتیں کرتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مقصد بس ویسی کہہ رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں شرعی تعلیم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی جس کے نور سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے تو پھر ایسی ہوتا ہے اب جیسے پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اوار اگر دوستوں کے ساتھ ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پھر شیطانی خیالات اور یہ فضول باتیں ہمیں پڑھنے کے طرف مکمل طور پر متوجہ نہیں ہونے دیتی اس کے برے سے اگر کوئی برے دوستوں سے بچتا ہے اچھے لوگوں کے پاس رہتا ہے اس سے ذہن اور قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اگر جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو نفس و شیطان آپ سے دور ہوں گے وہی وسوسہ ڈال کر آپ کو اس سے دور کرتے ہیں بڑا سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں آپ کا حافظہ بہت اچھا ہونے شروع ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی کسی حکیم صاحب سے آپ مشورہ کریں اور ان سے کوئی خمیرہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں حاصل کر لیں جس سے دماغ تیز ہوتا دوہ استعمال کریں تیسرا وظیفہ میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں کہ فضل کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور پانی پہ دم کر لیں جسے گلاس سامنے رکھ لیں تین دفعہ سورہ علم نشرح پڑھیں اپنے پر پھونک ماریں پانی کے اوپر پھونک ماریں اس کو دم کرنا کہتے ہیں اور پھر وہ پانی پی لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا لیکن یہ بعد میں آپ کو مزید ارس کر دوں بعض وقت ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوتا لیکن ہمیں چیزیں یاد کرنا نہیں آتی ہیں اور بعض وقت وہی جسے میں نے بھی آپ کو رسیہ فکر ہے پریشانی ہے ہم سمجھتے ہیں حافظہ کمزور ہے اور حافظہ حقیقتاً کمزور نہیں ہوتا بلکہ توجہ دردر بہت جاری ہوتی ہے اپنی توجہ کو پڑھائی کے طرف مرکوز کریں کم سے کم لوگوں سے ملے اور ملے تو اچھے لوگوں سے ملے کم سے کم نے پڑھائی کے ایام میں کچھ حرصہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ حیاء بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میرے دو سوال ہیں کیا میں اپنی بہن